پی ٹی وی نیوز پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ رحمان تھیراپی ہے کیا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اگاہ کیجئے جی اسلام علیکم مجھے یہاں پہ دعوت دینے کے لیے سور رحمان قرآن شریف جو ہے وہ مکمل شفا ہے اور اس کی ایک ایک آیت شفا کے پیرائے میں یوز ہوتی رہی ہے لیکن سور رحمان اس لیے سیلیکٹ کی جاتی ہے کہ رحمانیت کو جب آپ پکارتے ہیں تو مہربان آتا ہے اور جس وقت ہم ہارٹ پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کس کس چیز سے لڑتے ہوئے کن کن بیماریوں سے نفرتوں سے اپنے علاج کے لیے پیسے جمع کرتے کرتے آپ کے پاس پہنچتے ہیں وہ آپ سے صرف اور صرف مہربانی کی توقع کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ سور رحمان تھیرپی ہمارے لیے اور پیشنٹس کے لیے ایک ری آف ہوپ کا کام کرتی ہے سو نہ صرف ڈاکٹر ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ری آف ہوپ کی طور پہ اب یہ آہستہ آہستہ اُبر رہی ہے ایک سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ کہ کیسے ہم سور رحمان ٹریٹمنٹ کو اپنے انٹینسیف کیئرز میں اور پھر پیمز کا آپ کو پتہ ہے کیپیٹل کا لیڈنگ ادارہ ہے اس میں تقریباً آٹھ سے دس ہزار پیشنٹس جو ہیں وہ روزانہ دکھانے آتے ہیں تو ان پیشنٹس کے لیے بھی جتنے کو ہم کارڈیک انسٹیٹیوٹ میں ڈیل کر سکتے ہیں ان کو ہم یہ سور رحمان کا میسیج دیتے ہیں کہ اپنی دوائیوں کے ساتھ بے شک دوائیاں بھی استعمال کریں لیکن ساتھ سور رحمان سنیں اور یہ ٹو سٹیپ پروسس ہے اس میں پہلا سٹیپ ہم انہیں کہتے ہیں کہ دل صاف کر کے سب کو ماف کر دیں کیونکہ یہ روزانہ کی سٹریسز ہیں کمپیٹیشن ہیں سٹریس کو ہم ایڈینٹیفائے کرتے ہیں ہارٹ پروبلم کی سب سے بڑی وجہ ہے ہارٹ پروبلم کی جو وجہ ہے اس کو سٹریس آپ نے قرار دیا اپنی ہی بات میں آپ نے کہا کہ آہستہ آہستہ اس کا رجحان کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو کیا اس پر باقاعدہ کوئی ریسرچ ہو رہی ہے کیا دنیا کے کسی اور حصے میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہے یا بھی صرف پاکستان سے اس کا آہستہ کیا ہے دیکھیں اس کو سٹارٹ کیا تھا سید صفدر بخاری صاحب پہ یہ کھولی گئی تھی اور یہ ایٹیز کی بات ہے اس کے بعد صحیح شاکر ازہر صاحب پی ٹی وی کا بہت بڑا نام ہے وہ الرحوان کے نام سے یہ پروگرام کرتے رہے سو نائنٹیز آن ورڈ یہ چلتا رہا اور اس کے بعد دو ہزار دو میں ڈاکٹر محمد جاوید نے لاہور میں اس کو اپنے انٹینسیف کیئر سیٹنگ میں چلانا شروع کیا وہاں سے ہاسپٹل ایمپلیمنٹیشن کی ایک روایت ڈلی اور اس نے اس کو راؤنڈ دو بورڈ رنگ مذہب نسل سے بالاتر ہو کر ہر پیشنٹ کے لیے انہوں نے اس کو لگانا شروع کیا اور ان کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد اب جب سائنٹیفک ایویڈنس جنریٹ ہونا شروع ہوا تو ڈیفرنٹ سائنٹیفک کمیونٹیز نے ان وائیبریشنز پہ کام کرنا شروع کیا سو انٹرنیشنلی ہمیں پتا چلا کہ پروفیسر مارک بیل می ہے لنڈن کے ایک انٹینسیف کیئر میں وہ اس کو چلاتے ہیں اور ان کے آئیسیو کو کہا جاتا ہے گارڈ آئیسیو ان کے ریزلٹس سب سے اچھے ہیں اور وہ یہ سورہ ریمان تھیرپی اپنے ہاسپٹل میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یوکے، رشیہ، ڈینمارک سے پیپر ایویڈنس یعنی ریسرچ ایویڈنسز آرائز کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے قرآنک وائیبریشنز لگائی ہیں اور سپیسیفکلی وہ سورہ یاسین اور اس کے بعد سورہ رحمان کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی جب وائیبریشنز پتھر توڑ سکتی ہیں اس کے ایویڈنس موجود ہے الیکٹرونک شاک ویو لیٹھوٹرپسی ہے کہ جی وہ ساؤنڈ ویف سے پتھر توڑ رہے ہیں کڈنی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں نہیں یہ ڈیوائن وائیبریشن کیوں نہیں یہ ان جگہوں پہ جا کے سر سے پاؤں تک ان پتھروں کو توڑ سکتا ہے جو بلوکیجز کی وجہ بنے ہیں کرنا صرف یہ ہے کہ پریکٹیکلی ٹو سٹیپ پروسس ہے دل صاف کریں سب کو ماف کریں تاکہ آپ کا سٹریس قتم ہو اور اس کے بعد سکتے ہیں